اپنے بیان میں خطاق کرتے ہوئے سنت کی نظیرات اور چند آدھا پر زندگی بیان کرنے کے ساتھ ناصر کرتا ہوں قائدہ رکھ سارت شاہد شاہد حقوقت صدقہ حقیقی و حالی کی مسئلت نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سینہ کی سنت کا مدینہ بنے آگا جنت میں پڑھو سی مجھے تو اپنا بنانا تو فرامین آخر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کی افضل اعادت تلاوت قرآن ہے جو رات دو سو آیات تلاوت کریں اس کا نام کی مادت گزاروں میں لکھ دیا جائے گا اور جو چار سو آیات کی تلاوت کریں اس کے لئے ایک انتار اجر جن لکھ دیا جائے گا اور ایک انتار ایک سو بیس کی رات کی برابر ہے اور ایک بیراب وہ تو پہاڑ چھتے جائے تھے یہاں سے سول فل قرآن امام کی تلاوت کرنا سنت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے قرآن امام کی تلاوت مانائے کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الہی خون دے الہی خون دے شوف اور آنکی کے ناوت کا شرف دے رکم پر خضرہ کے سائے شہادت کا آمین بجائے دے خاتمی نبیی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سنتیں اور آدام سندھیں کے لئے مقبض المدینہ کی مقبض باہر شریف جن تین بیسہ سولہ اور شیخ شریف کا دمیر آلیس سنت آمد ورکالی مولادیہ کا اکانوے نائنٹی ون پیسیس کا رسالہ پانس سو چار سنتوں اور آدام حدیث فرمائیے اور پڑھئے سنت سندھیں کا ایک اور ذریعہ کعودستانی کے مدن اکانتوں میں آشتہ رسول کے ساتھ سنتوں بڑا سفر بھی ہے اور آپ کے لئے خوشخبری